در در تمہارے اوپر طف ہو اپنے مالکوں کو ہی پڑ گئے ہو نہائیت دکھ اور افسوس کی آج بات ہے ہدار ہوف ہوں مگر ہو زبان دل کی رفیق مسجد کے دل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر حرمت رسول کی سب سے طاقتور سب سے گرجدار سب سے توانہ اور بریلوی مسلک کے عصر حاضر کا سب سے بڑا رہنما آج اس دنیا سے چلا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمْ حادم حسین رضوی اس وقت حرمت رسول کے لیے کھڑا تھا بعض لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں ہم غلط کہہ رہے ہیں حرمت رسول کے لیے حادم رضوی اس دن بھی کھڑا تھا اور وفا کے رستے کا ہر مسافر یہی کہے گا کہ حادم رضوی تم کھڑے تھے تم کھڑے تھے جس وقت مضبوط ٹانگوں والے مالشے کرنے والے اور مالشے کروانے والے مضبوط مضبوط ٹانگوں والے حرمت رسول کا سودا کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے یہ مذور ٹانگوں سے مذور حرمت رسول کے لیے چل رہا تھا ٹانگیں نہیں تھیں مگر چل رہا تھا اور حادم حسین رضوی آپ اس کے ساتھ لاکھ اختلاف کریں آپ اس کے ساتھ لاکھ عقیدے کے مسائل کہیں لیکن ہمارے دل سے اس کی وہ تقریر نہیں نکل سکتی جس وقت اسی کے مکتب کے اسی کے مسلک کے بعض بدبختوں نے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں حردہ سرائی کی تھی تو حادم حسین رضوی نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے اور کس انداز میں کہے تھے اللہ کی قسم شانِ صحابہ کے لیے حرمتِ رسول کے لیے اس آدمی کا کردار کیسا تھا منارے پاکستان میں کھڑے ہو کے ہم تو چلو اپنے ممبر اور محراب کے اوپر وہ الفاظ نہیں کہتے لیکن ایک اشارہ دیتا ہوں اس نے کہا تھا سیدنا معاویہ پہ بھونکنے والو در در تمہارے اوپر طف ہو اپنے مالکوں کو ہی پڑ گئے ہو اور صحابہ نو بھوکن لگ پہ ہو پہلے تُسی ساڑھے خلاف بک بک کر دے ہو اور صحابہ دے خلاف بھوکن لگ پہ ہو در در کتے ہو یہ میرا ہر اس بندے نو پہ گاں میں جڑا صحابہ دے خلاف بک بک کر دا وہاں نو اپنے علماتیں مانے اے ہو جیہاں تاکیقہ سی تو ہڑیہاں مروڑ کے تے اصفل اصافلین ہی چھٹ دیں گے توڑا علم کتنے ہیں جنت رب راضی رسول راضی اللہ نے ازلیچ ویکھیا رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازلیچ ہر دل نو ویکھیا کہ میرے صحابہ دے دل تو بد کیوں نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا اپنی تو اور سیاہ دل والے ہو تُسی صحابہ نو پہ گئے ہو اور دھر دھر کتے ہو اور مالکہ نو پہ گئے ہو حسین کے لیے یہی میرا جواب کافی ہے اپنے مالکوں کو ہی پڑ گئے ہو یہ الفاظ کس کے تھے اپنے ہی مسلک کے رہنماؤں کے حلاف اس نے سواز کو اٹھایا کہ سیدنا معاویہ کے حلاف جو بکواس کرے گا وہ دنیا کا سگ تو ہو سکتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اسی طرح آج وہ دنیا سے گئے ہیں تو ہر دل ان کی اس بات کا مطرف ہے کہ حرمتِ رسول کے لیے ان کا کردار تھا دفاعِ صحابہ کے لیے ان کا کردار تھا ہر بندے نے دنیا سے چلے جانا ہے میرے بھائیوں دنیا میں رہنا کسی نے نہیں لیکن تریح میں وہ لوگ زندہ رہتے ہیں جو ہر ہوف کے سامنے ہر جبر کے سامنے جب ہر طرف ہوف کا سناٹا ہو جن کی آواز توانہ ہو جن کی آواز بلند آہنگ ہو پھر لوگ بھی انہیں یاد رکھتے ہیں اور ایک اور بات موسیقی